ایک آئینی بہران خاص طور پہ جب پاکستان طریق انصاف نے اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرانے کے لیے جو کوششیں کی اس کے اتجاج میں ہم نے آئینی طور پر آئین کے مطابق ہم نے اپنی پنجاب اور خیبر پترفا کی حکومتوں کو ڈیزولف کیا جہاں پہ ایک الیکشن کے وجود میں آنے والی حکومت یا پارٹی اس کو دیوار سے لگایا گیا اور نتیجتاً ملک ٹوڑ گیا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے جو کہ سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اگر ملک میں انتخابات ازاد اور شفاف الیکشنز نہ کرائے گئے تو ملک کی سالمیت خطرے میں ہے اس وقت جو غریب کا حال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اس وقت میڈل کلاس سے لے کر نیچے سب پس گئے ہیں اور یہ حکومت بڑی ڈھٹائی سے اقتدار سے چمٹی ہوئی ہے آئین کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے قانون کو یہ خاطر میں نہیں لاتے تو ایسی صورتحال میں پھر یہ ملک بنانا ریپبلک سے بھی ایک اوپر کی کیٹیگری کا ملک بن جائے گا بلکہ تقریباً بن گیا ہے تو ہماری یہی امید ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس مسئلے کو جو کہ مسئلہ نہیں ہے اس کو بنا دیا گیا ہے قانون میں بہت ہی صاف طریقے سے ایک طریقہ ایکار دیا گیا ہے جس پہ عملداری تمام آئین اداروں کو پہ فرض ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اس ملک میں اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے اس ملک میں اگر آپ نے قانون کی بالدستی قائم نہ کی تو پھر اس ملک کا وجود خطر میں پڑ سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معاشی حالت نے ہماری خارجہ پولیسی بھی بھی اثر انداز ہو چکی ہے کیونکہ وہ ملک جو کہ ڈیفالٹ ہو گیا ہو اس کی کوئی کوئی وضع نہیں ہوتا انٹرنیشنل پولیٹکس میں تو جس نہج پہ یہ لے آئے ہیں اس ملک کو ہم نے اس ملک کے رہنے والے جو اسی ملک میں جیتے مرتے ہیں